السلام علیکم جی میں امیریان ہوں میں ایک آل فیڈ ہربلیسٹ امپیوٹیشن ہوں آج میں نے آپ لوگوں کے لئے میک اپ کلاسز فری آف کاسٹ سٹارٹ کی ہوئی ہیں اب میں آپ لوگوں کو اس کلاس میں بتا رہی ہوں کریکٹر کے بارے میں پچھلی کلاس بھی آپ لوگ دیکھ لیجے گا میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفرمیشن دی تھی اور آج میں آپ کو پریکٹیکلی ان کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تھوڑی چیزیں سمجھنی ہے کریکٹر اور کنسیلر میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو کریکٹر ہوتا ہے نا وہ آپ کی امپیوٹیز کو ٹھیک کرتا ہے آپ کی پیمپلز کی نشان کو ہائٹ کرتا ہے دارٹ سرکلز کو ہائٹ کرتا ہے آپ کی نیک کا کلر چینج ہے فیس کا کلر چینج ہے اس کو ٹھیک کرے گا آپ کی اگر ماتھا تھوڑا سا ڈل ہے اس کو ٹھیک کرے گا آپ نے اگر فاؤنڈیشن کو مطلب کہ اوپر والے لیول پر لے کر جانا ہے مطلب کہ آپ سمجھنے کہ آپ نے فیر ٹون میں جانا ہے تو اس کے لئے بھی ہم لوگ کریکٹر ہی یوز کریں گے جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی یہ سیکرٹس ٹھیک ہے جی آج ہم بات کریں گے کونسی سکن کے لیے کونسی کریکٹر یوز ہوں گے اس کی طرف چلتے ہیں کریم کریکٹر بھی ہوتے ہیں لیکوڈ کریکٹر بھی ہوتے ہیں پینز میں بھی ہوتے ہیں اور ڈرائ فارم میں بھی ہوتے ہیں ایسے پاوڈر بھی ہم لوگ use کرتے ہیں تو ان چیزوں کو کس کس کی طرح سے use کریں گے یہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گے اچھے یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس ایک کریکٹر پیلٹ ہے یہ ذرا ٹوٹ ٹھوٹ کر شکار ہو گئے لیکن اس کے اندر بہت زبردرس کلرز ہیں جو ہم لوگوں کے لیے وٹیش ٹون کے لیے use ہوتے ہیں اب کون کون سے use ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پیچی سا ہے پیچی سا آپ کو پتا ہے پیچ ٹون کول انڈر ٹون ہوتے ہیں اور یہ کول انڈر ٹون کے لیے use ہو گی جو لوگ فیر ہوں گے ان کے لیے یہ use ہوگی آپ لوگوں نے یہ حیال کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ییلو انڈر ٹون کس لیے ہو گی یہ نیٹرلائز کرنے کے لیے کام آئے گی یہ بھی ہر پیلٹ میں ہوتی ہے آپ لوگوں نے جب بھی کریکٹر پیلٹ لینے اس میں ییلو انڈر ٹون لازمی دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ purple ہے پرپل آپ لوگ کہتے ہو کس لئے یوز ہوتا ہے پرپل جو ہوتا ہے جسے ٹینیجرز ہوتی ہیں یا پھر زیادہ تر یہ لوگ انگریز وغیرہ ہوتے ہیں یا کشمیر میں سبات میں کغان میں نران میں جو لڑکے رہتی ہیں ان کا فیس پیل پیل کی طرف جن کا ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ یلونیس جو ہوتی ہیں ان کے فیس کے اوپر اس کو کٹ کرنے کے لیے پہلے ہم لوگ پرپل سا لیونڈر کلر کا ہم لوگ ان کو کریکٹر لگا دیتے ہیں وہ پیلنیس کٹ ہو جاتی ہے اور جب وہ فاؤنڈیشن بنتی ہے تو بہت زبردست بنتی ہے ٹھیک ہے زیادہ ہی ہوں ان کا یالو نہیں آتا پھر دیکھنے یہ گرین کریکٹر ہے گرین کریکٹر ہم لوگ جوز کرتے ہیں جب آپ کو پیمپلز بغیرہ ہوئے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ جوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ برنٹ آرنج کلر ہے برنٹ ٹھیک ہے نا بلکل آرنج نہیں ہے برنٹ آرنج ہے یہ بہلا کب جوز ہوتا ہے یہ جو 45 نمبر کے ہونکتے ہیں 36 کے ہوتے ہیں 38 کے ہوتے ہیں ان کے لئے ہم لوگ اورنگی آرنج یوز کرتے ہیں اور ہم لوگ چائنیز یوز کرتے ہیں کیرالون میں اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے جو بلکل آرنج ہوتا ہے وہ یوز نہیں کر سکتے ان کے اوپر اچھا یہ والا جو ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ وہی والا ہی شیڈ ہے جو چائنیز شیڈ ہے کیرالون کا یہ اس میں یہی والا شیڈ ہی ہوتا ہے یہ والا ہم لوگ زیادہ تر ڈارک سلکرز وغیرہ پر یوز کرتے ہیں اور جن کے انڈر ٹون آپ یہ دیکھ لیں ڈارک سلکرز وغیرہ پر یوز کرتے ہیں اور فیر ٹون میں کرتے ہیں یہ والے تین جو کریکٹر ہیں یہ بھی ہم لوگ ایسے کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایسے کریکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی وارم ٹون کے لیے یوز ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتی کہ کونسے کریکٹرز آپ لوگ use نہیں کر سکتے اور کونسے آپ کر سکتے ہو تاکہ آپ لوگوں کو بتا چل جائیں جو پیچی ٹون ہوتا ہے نا یہ قول انڈر ٹون کے انڈر ٹون میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا جب تک آپ کو انڈر ٹون نہیں آئے گا آپ لوگوں کا بیکپ فلاولیس نہیں ہوگا اور پیچی ہو جائے گا اور نیچے سے آپ لوگوں کے نشان ہیں داغ ہیں دھبی ہیں سب نیدر آنا شروع جائیں گے اس لئے آپ لوگوں نے انڈر ٹون کو سمجھنا ہے میں نے بہت ایزی بے میں سمجھایا ہے ٹھیک ہوا گیا اچھا جی فاؤنڈیشن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کریکٹر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور کنسیلر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم جیلووز کے اندر مکس کریں گے یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے یہ بھی کول ٹون کے لیے یوز ہوگا اور بہت زیادہ فیر لوگوں کے لیے یوز ہوگا اچھا یہ دیکھ لیں کہ یہ کریم میں ہے ہم لوگوں نے گرین کلر لینا ہے یہ کول ٹون کے لیے یوز ہوگا ہم لوگ تھوڑا سے یہ کریمی گرین لے لیں گے یہ آپ پیمپلز کے نشان جو ریڈش ایکٹیف پیمپلز ہوتے ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آپ نے اس کو ادھر لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہ کریمی ٹیکچر میں ہے یہ اس طرح سے ایز ایز نہیں لگے گا اس کو ہم نے نیپرلائز کرنا ہوگا اور یہ دیکھ لیں لے پرو کا ہے یہ بہت زیادہ دکھاتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں یہ ولے لگائیں لیکن یہ اس طرح سے کبھی بھی ڈریکٹ نہیں لگتا اور نہ ہی کوئی بیوٹیشن ڈریکٹ لگاتی ہے اس کو نیٹرلائز کرنا ہو پڑتے ہیں اس کو آپ جو فاؤنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر مکس کرنی ہوتی ہے اور پھر مکس کر کے لگانا ہوتے ہیں اتنا زیادہ برنٹ نہیں لگاتے ٹھیک ہے جی اتنا ڈارٹ نہیں لگتا اس کو بلینڈ کرو گے تو یہ اپنا ٹینٹ اور بھی زیادہ لوس کرے گا ٹھیک ہو گیا آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن لگا رہے ہونا آپ نے اس کے ساتھ اس کو نیٹرلائز کرنا ہے اور یہ آپ یہ دیکھو یہ کول انڈر ٹون کے لیے جوز ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کو نیٹرل کرنا ہے پھر آپ نے اس کو لگانا ہے ورنہ یہ نیچے سے نظر آتا رہے گا اور یہ والا جو ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ جو ڈارک کلر کے ہوتے ہیں جو 45 سے بھی اوپر کے ہوتے ہیں ان پر یہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ اس کو عام جو سکن ٹون ہوتی ہے اس کے لیے جوز نہیں کر سکتے یہ نیچے سے نظر آئے گا اور تھوڑی در کے بعد آپ کے ساری پیمپلز کے نشان اور وہ واضح ہو جائیں گے اس کو آپ نے اسی طرح سے نیٹرل کر کے آپ نے پھر لگانا ہے اسی اس کا آپ نے خیال کرنا ہے اس کے اوپر جب آپ فاؤنڈیشن بنائیں گی تو بہت اچھی بنے گی فلاولیس بنے گی لیکن آپ نے اس کا بھی یہ خیال کرنا ہے اس کو نیٹرل ٹون آئندے کرتے ہو کوئی نیٹرل lumière کرتے ہو نے پیچھ ہان کی آپ نے پھر ٹون ٹون رابیت ٹون مدیング رابیت ٹون کی فاؤنڈیشن بنائی ہے رابیت ٹون پھرکتے ہو کوئی ٹونٹmade نیٹرلیس کر کے فیرس پانڈے کا ا周نگال sector جب سے وہ بآم گیا یہ پھر لگا اس کا بھارہ ہوتا ہے وہ شاشت perce chocolate ڈالے کے لے اس کے لیے سکا 30 دن 남ی fragen ٹون کے لئے اب آپ یہ دیکھیں موم انڈر ٹون کے لئے یہ والا چلتا ہے لے پرو میں یہ والا ہم لوگ کسی صورت بھی یوز نہیں کریں گے اس کو پہلے اگر آپ نے کرنا ہے نیوٹرلائز کرو گے پھر یوز کرو گے یا پھر یہ جو ہبشیوں کے کلرز ہوتے ہیں یا بہت دار کلرز ہوتے ہیں یہ ان کے لئے یوز ہوتا ہے یہ ہمارے لئے یوز نہیں ہوتا اس کو ہمیں پہلے نیوٹرلائز کرنا ہوتا پھر ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے اس bloom و ایسی ہم لوگ یوز نہیں کر سکتے ہیں ہم بھس د Москвman عشر اس وрейنڈر اینڈا ہے بھوسری ہوتا یہ فارکھنے کے مرم نیوٹرلائز کریں گے اس کے بعد ہم لوگ فاؤنڈیشن لگے گے اگر آپ نے اس کے ادنے میں میں 찾 Jae ف کارگی پھر کلر ج لوگ آئے پھر اس کو اسے کو فاتگی پھر آپ کے لئے اس میں کول امڈر ٹوند فاؤنڈ فاؤنڈے شیف پھر پھر ہوتا ہے اس میں زیارہ ہوتایں کریں !! یہ دیکھ لیں ہم لوگ ان کا کیمو فلیج کرتے ہیں اور کیمو فلیج بھی یہ دیکھیں بلکل لائٹ گرین ہے یہ دیکھیں اس سے بھی لائٹ ہے اس سے بھی لائٹ ہے یہ برینڈیٹ کاسمیٹکس ہیں کریٹریس ان کو پتا ہے ہماری انڈر ٹون کیا ہوتی ہے ہم لوگوں نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ کی فیر ٹون ہے دوسری ٹون ہے آپ یہ لگاؤ گے تو یہ نیسے سے جھلکے گا نہیں اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہی بہلا کلر ہے جو ہم لوگ بنائیں گے کاسمیٹکس کا مطلب فاؤنڈیشن ساتھ ملا کے اب آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگی کہ گرین آپ لوگوں نے یہ بہلا گرین نہیں لگانا لگانا ہے تو ساتھ آپ نے کول انڈر ٹون فاؤنڈیشن مکس کر کے پھر لگانا ہے اور یہ بہلا وارم ٹون آپ نے نہیں لگانا لگانا اس کو بھی آپ نے پہلے نیوٹرلائز کرنا ہے اس کے اندر وارم ٹون کی فاؤنڈیشن ملانی ہے پھر لگانا ہے اور ہماری بیٹیش ٹون کے لیے یہ بہلا برنٹ اورنج ہوتا ہے ٹھیک ہوں گیا جی اچھا جی اب میں آپ کو پہلے لکھوا بھی دیا تھا اور آپ پھر بھی دیکھ لیں کہ آپ لوگ جب جو وارم ٹون ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگ ریڈ جوز کرتے ہیں ریڈ مطلب کے یہ برنٹ اورنج جوز کرتے ہیں اور لائٹ اورنج جوز کرتے ہیں اور جیلو جوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو وارم ٹون کے لیے اور پرپل اور بلو اور گرین یہ جب بھی شیڈ آ جاتے ہیں کریکٹر کے یہ ہمیشہ کول انڈر ٹون پر یوز ہوتے ہیں وارم انڈر ٹون پر یہ کبھی بھی یوز نہیں ہوتے اور اگر آپ کا فیر شیڈ ہے آپ لوگ آئیوری ہو یا پھر آپ لوگ ایف ون ہو تو آپ اس پیچی ٹون میں جاؤ گے اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے آپ نے ان میں سے کسی ٹون میں نہیں جانا یہ خیال کرنا ہے یہ اس میں جا سکتے ہیں اگر وارم انڈر ٹون ہے کول ہیں تو آپ پیچی میں جاؤ گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا تھوڑا سا ساملا کلر ہے اور ہلکے بہت زیادہ ہیں تو آپ یہ ڈارک یہ والا اورنج لوگ برنڈ ڈارک اور اگر آپ لوگ ان کا فیر ٹون ہے اور آپ لوگ کو ہلکے بہت زیادہ ہیں تو آپ لوگ یہ والا اورنج لوگ برنڈ ڈارنج جو کہ کیرالون میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی اس کے بعد یہ نیوٹرلائزر ہے اس کا بھی میں بتاؤں گی آپ لوگ نیکسٹ ایڈوانس کلاس میں کہ ہم لوگ ان کو کس طرح سے نیوٹرلائز کرتے ہیں نیوٹرلائزر سے یہ میں نے انٹرنیشنل کلاسز میں سیکھا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اس طرح کی بھی ہے نیوٹرلائزر تین کلرز میں اور اچھا سلیک کا پیلٹ اگر آپ لینا چاہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے اس کا نمبر ہے جناب ٹو ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اس کے اندر آپ کو کنٹور پی مل جاتا ہے اور یہ بھلا بھی آپ کو کریکٹر شیڈ بن جاتا ہے یہ پیچی شیڈ کریکٹر مل جاتا ہے یہ بھی فیئر کے لیے کریکٹر مل جاتا اور یہ نیوٹرلائزر مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھے گا اپنا یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایکس کلاس میں اور پلیز کلاسز کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آرڈینس ہو اور پڑھانے میں بھی مزہ آئے اور کچھ بتانے میں بھی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا کچھ آپ لوگوں نے اگر ایڈمیشن لینا ہو تو آپ ادھر آ جائے گا کل کورس میں ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھیں کہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ